بات کی جائے تو سرکار پروپوزل پر پروپوزل دے رہی ہے اور کسان اس کو ریجک کر رہے ہیں آج ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں کون رہا ہے؟ کیا کسان آندولن ہائی جاک ہو رہا ہے؟ کیا کسان آندولن کے منچ کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ آخر دلی دنگا اور کورے گاؤں ہنسا کے آروپیوں سے ایک کسان آندولن کا کیا رشتہ ہے؟ کیا کسان آندولن کے منچ کا راشت ویرودھی لوگ ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سارے سوال آج ہم اس لئے لے کر آئے ہیں کیونکہ نائک رشی قانون کے خلاف آندولن کر رہے ہیں کسانوں کی آڑ میں آندولن ہائی جاک کرنے کی کوشش ہوتی دکھ رہی ہے دلی کے ٹکری بارڈر پر کئی کسان سنگٹھن مل کر اپنی آواز اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن کسانوں کے منچ سے کچھ دور کیا چل رہا ہے؟ اس کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیچے ٹکری بارڈر سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر بھارتی کسان یونین ایکتہ آندولن کا کر رہا ہے اور اس نے اپنے سٹیج پر آج ایک کارکرم کیا جس میں عمر خالد، شرجیل امام، گاؤتم نبلکھا، سدھا بھارت دواج، ورورہ راو اور آنند تیل تمڈے جیسے ایکٹیویسٹ کے پوسٹر بینر نظر آ رہے ہیں اور بینر پر لکھا تھا جھوٹے کیسوں میں گرفتار بدھی جیویوں اور ودیارتیوں کو رہا کرو آپ کو بتا دیں کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن پر بردان منطری کی حدیعہ کی سازش رشنے تک کار اوپے کچھ تو ایسے ہیں جن پر یو اے پی اے یعنی انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایٹ کے تحت کیس درج ہیں اس کی ایک جھلک بھی دیکھ لیچے شرجیل امام جینیو کا پور چھاتر ہے شرجیل پر دلی دنگے کی سازش کار اوپے اس پر راشدروں کا کیس درج ہے پور جینیو چھاتر نیتا عمر خالد پر بھی دلی دنگے کی سازش کار اوپے اس پر بھی راشدروں کا مقدمہ درج ہے تیلگو کبھی بربر لاؤ پر بھیما کورگاؤں ہنسا معاملے میں لپتھ ہونے کا آروپ ہے اور ماہ وادیوں سے سمبند ہونے کا بھی آروپ ہے گاؤتم نو لکھا پر نیے نے اپنی جانچ میں آئیس آئی سے سمبند ہوں کا کھلاسہ کیا تھا علاقہ ہم ایک بار پھر صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کا کسان آندولن سے کوئی سیدھا سمبند نہیں ہے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار